پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے دل بدلے تو زندگی بدلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ ہیں زہر منصور، رفت عدیل، راشتہ اور صفیہ ویز الحمدللہ دل بدلے تو زندگی بدلے کی ایک اور مجلس کے ساتھ ہم استعظہ نکت حاشمی کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ہم ان مجالس میں دل کی تبدیلی پر بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روپ ہوں کی انسان کی روح اپنے پیدا کرنے والے کے قرب کے لیے بہتاب رہتی ہے یہ اس اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے قرب حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ان میں سے ایک اہم طریقہ نماز ہے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں دل کی تبدیلی کے لیے دل کی تبدیلی کے لیے نماز انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے تو آج ہم نماز کے حوالے سے بات چیت کریں گے استاذہ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم نماز کی حقیقت کو سمجھ سکیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے الحمدللہ احسان ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا کہ اس نے اپنے زندگی کے بارے میں یہ شعور عطا کیا کہ ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر سکیں وقت نکالیں اور یہ اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں باہمی طور پر ایسی گفتگو کرنے کے مواقع عنایت کیے ورنہ عمومی طور پر مجالس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے کچھ اور یادوں کچھ اور معاملات پر باتیں ہوتی ہیں اس پر اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں خیر پر اکٹھے کیا آپ نے بات کی ہے نماز کے لیے کہ نماز کیا ہے اور اس سے رب تعالیٰ کا قرب کیسے ملتا تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے نماز ایک عبادت ہے اصلاً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے زمین پہ رہنے والا بہشندہ ہاں وہ کسی دور دراز کے مقام پر کسی پہاڑ کی چھوٹی میں کسی سہرہ میں کسی ویرانے میں ہے شہری آبادی میں ہے یا کسی کھیت میں ہے کسی بھی مقام پر اکیلے یا لوگوں کے درمیان وہ وضو کرتا ہے وہ کسی اور کی عدم موجودگی میں اگر کوئی اور موجود نہیں آزام دیتا ہے اور اگر اس کے لیے اور ساتھی نہ ہوں تو اکیلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور چھک جاتا ہے مخصوص آمال ادا کرتا ہے زبان الفاظ عطا کرتی ہے آزا سے انسان پرفارم کرتا ہے اور دل اس کی طرف توجہ رکھتا ہے اگر آپ اس کیفیت کو دیکھنا چاہیں تو یوں جیسے اس گلوب پر ایک تنہا آدمی رابطہ جوڑے ہوئے انسانوں کو رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے رابط اور تعلق کے بغیر انسان رہ نہیں سکتے اور ایک ایسا تعلق جو انسان کو قوت دے تقویت دے انسان ایسے تعلق کے لیے بہتاب رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے دن کے پانچ اوقات میں اپنا تعلق اپنا ربط اپنا قرب عطا کیا ہے کہ کوئی خواب کسی مقام پر ہو ساری زمین محصد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ ساری زمین پاک کر دی گئی اس کی مٹی سے اور اس کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے ساری زمین پر سجدے کیے جا سکتے ہیں الحمدللہ تو نماز کی حقیقت کیا ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا انسان جب جنت میں تھا اس کے حالات مختلف تھے اسے رب تعالیٰ نے زمین پر بھیجا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے روح پھونکی ہے یہ روح بے قرار رہتی ہے اس کو قرار نہیں ملتا اور انسان کے وجود کے اندر ایک فاقے کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے اسے قوت کی ضرورت ہوتی ہے غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے روح کو بھی فاقے کا شکار ہونا پڑتا ہے اس فاقے میں اللہ تعالیٰ کا عمومی ذکر بھی مدد کرتا ہے لیکن نماز نماز اس قیفیت کو کلی طور پر کنٹرول کر لیتی ہے نماز انسان کو قوت دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اور ایک ایسی مخلوق کا جو تھوڑے عرصے کے لیے وجود میں آئی اس کا بادشاہ کائنات سے ایک تعلق ہے اور تعلق کی صورت کیا ہے کوئی جس مقام پر بھی ہے جیسے آپ اپنے اب تو کتنی چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں بھی تجربہ کرتے ہیں جیسے آپ اپنے موبائل سے کسی بھی مقام پر ہیں دوسرے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والے فرد سے کال ملاتے ہیں اور آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو زمین پہ رہنے والا جب وضو کر کے قبلہ روح ہو کے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور سینے پہ ہاتھ پانتا ہے تو اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے یہ کنیکشن ایسا ہے یہ رابطہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اسے قوت ملتی ہے اسے انرجی ملتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچنے کے لیے بے حیائی سے بچنے کے لیے ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ نماز کے بعد یہی نماز اس کے لیے محافظ بن جاتی ہے نماز کے دوران ایک طرف وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے اس کی عصمت اس کے علف اس کے برتر ہونے کا اظہار کرتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے کہے جانے والے الفاظ کا ساتھ انسان کا دل دیتا ہے جتنا انسان دل سے متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر آزا پر بھی ہوتا ہے اور خود نماز کے افعال پر اگر ہم دیکھیں اس پر غور فکر کریں تو ہمیں پتا ہے چلتا ہے کہ کس طرح ابتدا سرنڈر کرنے سے یعنی یوں انسان ہاتھ کھڑے کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنا آپ بچھا دیتا ہے یوں اپنی بڑائی کی نفی ہوتی ہے اور ایک اللہ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جیسی عبادت عطا کی جس کی وجہ سے ہم دن میں پانچ بار اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کوئی زیادہ کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی گنچائش رکھی گئی تو یہ نماز ہمیں قوت دیتی ہے یہ نماز ہمارا تعلق ہمارے رب سے جوڑے رکھتی ہے اور عمالِ صالح میں ثبات بھی نماز کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ نماز تشانی ہے جو شخص نماز ادا کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے تو بندہ ایمان کی حالت میں جو فریضہ سب سے پہلے ادا کرتا ہے وہ نماز ہے اور یہ نماز ایک تعلق ہے نماز کی وجہ سے انسان مسلسل ایک مخصوص تعلق کے حالے میں رہتا ہے ایک نماز فجر کے وقت اٹھتے ہی دوسری نماز ایک لمبے بریک کے بعد پھر جب ریسٹ آرز ہیں جب بدن کو بھوک لگتی ہے ان اس موقع پر نماز کا بھی احتمام ہے پھر ایوننگز میں جیسے اثر کی نماز ہے جیسے آپ کھانا لے لیں ریسٹ کر لیں ایک پر پھر آپ چائے کی شام کو پھر ایک طلب سی محسوس ہوتی ایسے ہی اس وقت سے یعنی زہر سے لے کے عشاء تک نمازوں میں وقفے کم آجاتے کم ہو جاتے اسی طرح سے شام ڈھلے یعنی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے کیفیت فرق ہو جاتی ہے پھر نماز ادا کرنی ہے اور پھر اسی طرح سے سونے سے قبل تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس طرح سے انسان کی سوچ فوکس رہتی ہے اس کا لنک جڑا رہتا ہے الحمدلی اللہ مستاذ صاحب جہاں آپ نے یہ بات کی میں ایک اور بات آپ سے یہاں پوچھنا جاتی ہوں کہ جس طرح پانچ وقت ہیں اور ان اوقات کو بھی بہت سسٹیمیٹک وے میں رکھا گیا ہے کہ سوچ بھی فوکس رہے اور جیسے انسان کے جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے اس کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے اور اس کا بندوبست کیا گیا یہ ایک ٹریننگ ہے آخر انسان کس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو اس کی کلپی اور اس کی ظاہری وہ کیا سیچویشن ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نماز میں چکرب ہے وہ حاصل ہو سکے کونیکٹیوٹی بہتر ہو سکے اس کے لئے بھی کوئی گائیڈنس ملتی ہے جی جیسے نماز سے پہلے وضو کا عمل ہے طہارت بظاہر تو آزا کی ہے لیکن اصل میں عمال کی طہارت بھی ہے جیسے ترمزی کی روایت سے میں یہ پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ وضو کے لئے حد دھوتا ہے تو اس کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے پانی کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے ہاتھوں کے گناہ موف ہو جاتے ہیں اور یہی معاملہ پھر دیگر آزا کا بھی ہے تو صرف یہ ظاہری طہارت نہیں ہے اگر آپ اس بامانی عمل کو دیکھیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہے اس میں انسان حد ہوتا ہے ہاتھوں سے انسان بہت سے عمل کرتا ہے اسی طرح سے انسان کلی کرتا ہے زبان جب کھلتی ہے تو صرف صالح کلام کے لئے نہیں زبان سے خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو رب سے کلام کرنے سے پہلے انسان اپنی زبان کو دھوڑ ڈالتا ہے پھر اسی طرح سے ناک عزت کا نشان ہے اور آپ جنرلی بھی دیکھیں تو ناک میں پانی ڈال کر انسان ویسے بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ناک کے اندر کی صفائی ہو گئی لیکن اصلا انسان کی سوچ کی بھی صفائی ہوتی ہے اسی طرح سے جب انسان چہرات ہوتا ہے اس کی آنکھیں دھلتی ہیں اور آنکھوں اسے انسان کیا کچھ دیکھتا ہے تو یہ اوپن حصہ جو ہے جب دھلتا ہے تو چہرے اس سے مطالقہ باقی چیزیں بھی کس طرح سے دھلتی ہیں جیسے آنکھیں اور آنکھوں کی وجہ سے جو کچھ اندر ابزوب ہوتا ہے اسی طرح سے جب انسان بازو دھوتا ہے تو بازو قوت کا نشان ہے انسان کتنے کام ہیں جو اپنے قوت بازو سے انجام دیتا ہے اسی طرح سے پھر جب مسا کرتے ہیں سر اور کان کانوں سے انسان سنتا ہے اور سر کے خیالات اگر دیکھا جائے تو پانی سے ہم نہیں دھوتے لیکن مسے سے بھی پاکستگی کا وہ احساس نصیب ہوتا ہے اسی طرح سے جب پاؤں دھوتے ہیں پاؤں سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جاتا ہے جو عمل کیے جو خطائے ہیں ایک ملاقات کے لیے جب انسان سبھی کچھ پاک کر کے چلتا ہے اگر اس موقع پر انسان تحارت کی حقیقت کو سامنے رکھے اور اپنے پاک ہونے کی عمل کو کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے پاک ہونا ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی اور پھر انسان قبلہ روح تو سوچ کا روح بھی رب کی طرف کرے اور اسی طرح سے جو الفاظ ادا کرے ان الفاظ کو جانتا بھی ہو تو انسان کا قلب اور انسان کے آزا سبھی کرشتہ رب سے جڑ جاتا ہے استاذہ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی ہاں سب سے محبوب عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کسی کے گھر مہمان ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اب یہاں پہ کیا نماز پڑھنے ریاکاری ہو جائے گی ہم گھر جائیں گے وہاں جا کے نماز ادا کر لیں گے یا بازار ہم جاتے ہیں تو بہت آرام سے ہم نمازیں مس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی یہ کٹھی پڑھ لیں گے یا آفیسز میں کام کرنے والے اکثر کہتے ہیں بھئی اب چار نمازیں کٹھی ہو گئی ہیں ہم نے کٹھی نمازیں پڑھ لیں گے تو کیا یہ اس طرح سے وقت کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لئے اور وقت پر ادا کرنا ضروری ہے یا اس طرح سے مناسب ہے بات یہ ہے کہ نماز جیسا فریضہ وقت کی پابندی چاہتا ہے رب العصد کا فرمان ہے یقینا نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے پنجابی میں کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وقت پر آپ نماز ادا کرو گے اور بے وقت ہو گے یعنی وقت گزار دو گے تو پھر ٹکروں کے سوا کیا رہ جائے گا اب دیکھئے کہ دنیا میں کسی ملک کا سربراہ ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے یعنی چھوٹے چھوٹے لوگ جو صاحب اختیار ہوتے ہیں جب وہ وقت دیتے ہیں انسان وقت پر نہیں پہنچتے تو اپوائنٹمنٹ کینسل ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت ہے ملاقات تو وقت پر ہی ہوگی اسی لئے وقت کی پابندی کی طرف اتنی زیادہ توجہ دلائے گی واقعی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چلو کوئی بات نہیں گھر جا کے پڑھ لیں گے ریاکاری نہ ہو جائے یا اسی طرح سے بازار گئے تو بازار میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر آکے نماز پڑھنی چاہیے پھر نماز کا وقت نکل گیا تو دراصل یہ نماز کی حقیقت کو نہ سمجھنا کہ نماز ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کتنی بڑی رحمت ہے اور اس کی وجہ سے ہم بالکل سٹریم لائن رہ سکتے ہیں اور بالکل سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں ورنہ عمال سوالے پر برقرار رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے نماز کی حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جی استاذہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ہمیں ایسے نماز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے اسے قوت ملتی ہے آپ نے اس چیز کا ذکر کیا یہ بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی الحمدللہ کہ آپ نے بتایا کہ جیسے ایک مٹی کا انسان ہے اور اس کا جب اللہ کے ساتھ عرش پہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی قوت اور اگر ایک نماز سے ہمیں ملتی ہے اور وہ خضو خشوق کے ساتھ اور سمجھ کے اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں ایسی قوت ملتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم ساری نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں ایسی قوت ہمیں میسر نہیں آتی اور چاہے ہم غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں لیکن یہ کہ اس طرح کی قوت ہمارے دل کے اندر جیسے نہیں اترتی تو اس کی ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ریزن بنیادی طور پر نماز کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہے بار بار ہر فرد کو نماز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب سوچئے سارے عمال زمین پر فرض کیے گئے نماز کا توفہ آسمانوں پر بولا کر دیا گیا اور اس نے بڑی حکمت ہے اس پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سامان ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالی نے یہ خاص موقع منتخب کیا تو اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے تو نماز وہ تب قوت دیتی ہے جب انسان نماز کی ضرورت محسوس کرے اس کی ضرورت کو سمجھے کہ یہ میری ضرورت ہے یہ میرے اوپر رحمت ہے اور یہ میرے لیے ناگذیر ہے جیسے انسان کھانے کی ضرورت کو فیل کرتا ہے اور اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ کھانا مجھے قوت دیتا ہے اور کھانا کھا کے وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر فیل کرتا ہے تو جب تک نماز کے بارے میں ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور نماز کو پھر اسی طرح سے نماز پڑھنے کے نماز کا عدا کرنے کے بعد بھی محسوس نہیں کریں گے تو نیچنلی نماز کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں جڑے گا وہ تعلق قائم نہیں ہوگا تو نماز کے حوالے سے زیادہ بار بار پڑھنے کی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس حضر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے لیکن ایک انسان نماز پڑھ کے پھر بھی بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے اور مو سے ایسی بات بھی نکالتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کیسے کریں کہ انسان ان چیزوں سے رک جائے راشتہ آپ کی بات میں ہی اس کا جواب موجود ہے آپ نے جو آخری بات کی وہ یہ کہ وہ نماز کی حفاظت کیسے کریں تو نماز کی حفاظت کی ضرورت ہے اور نماز کی حفاظت کس طرح سے ہو سکتی ہے اس کی عوقت کی حفاظت اس کے ارکان آداب کی حفاظت پھر اپنے دل کی کیفیات کی حفاظت پھر نماز کے دوران جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اس پر غور و فکر پھر اس کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے جتنا زیادہ وہ کوشش کرے گا اس کی حقیقت کو سمجھ کے کہ نماز کے توسس سے دراصل وہ کونسی تبدیلی ہے جو مطلوب ہے تو انسان جس وقت ایک نور کے حالے میں آتا ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالی سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے تو نماز کے بعد بھی وہ کیفیت جاری رہتی ہے اور اگر وہ کیفیت پیدا نہ ہو تو نماز بھی وہ کردہ ردہ نہیں کرتی یعنی اس شخص کی نماز وہ کردہ ردہ نہیں کرے گی کیونکہ کسی چیز کے اندر قوت ہوتی ہے نا تو وہ قوت کام میں آتی ہے اگر وہ قوت ہی پیدا نہیں ہو مثال کے طور پر آپ جیسے یعنی لائٹ کی عدم موجود کی میں جنریٹر لگاتے ہیں اور اس کی وہ کم کیوی کا ہے اور آپ کو جو ڈیوائسز یوز کرنی ہیں وہ زیادہ بجلی کا مطالبہ کرتی ہیں تو کم قوت کا جنریٹر اس کے لئے ہلپ نہیں کر سکے گا اس کے لئے آپ کو اتنی قوت کا جنریٹر لگانے کی بھی ضرورت ہے تو یعنی بنیادی طور پر اس نماز کو قوت والا کرنے کی ضرورت ہے اور قوت آئے گی فہم سے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے یعنی جو الفاظ بول رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں اور پھر یہ ہے کہ جو افعال جو عامال انجام دے رہے ہیں نماز کے دوران اس کو سمجھیں اور اس کے لئے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے باجمات نمازوں کا حکم دیا ہے باجمات نماز کے لئے حدیث سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ بیس درجے زیادہ افضل ہے پچیس درجے زیادہ افضل ہے ستائیس درجے زیادہ افضل ہے اس نماز سے جو گھر ادا کی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کروں اور جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو باجمات نماز ادا کرنے کے لئے نہیں آتے تو یہ باجمات نماز کیا ہے یہ ٹریننگ ہے اب آپ دیکھیں کہ دل کے بدلنے کے لئے زندگی کے بدلنے کے لئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانچ دفعہ مشک کروائی جاتی ہے ایکسرسائز کروائی جاتی ہے ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ آپ نے شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے آپ نے یہ قوت کیسے حاصل کرنی ہے اور اس میں آپ دیکھیں صف بندی کیسے ہوتی ہے پھر اس میں پہلے کس طرح سے ازان دی جاتی ہے پھر اس طرح اقامت بھی پھر افراد وضو کر کے آتے ہیں پھر صف بندی ہوتی ہے پھر امام کے پیچھے نماز عطا کرتے ہیں یوں یعنی یہ ایک اجتماعی فعل بن جاتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ شیطان کے مقابلے کے لیے ایک قوی جماعت تیار ہو رہی ہے ایک قوی گروہ تیار ہو رہا ہے اور بہیائی اور برائی سے بچنے کے لیے بھی بنیادی طور پر اسی طرح سے یعنی یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ مشترکہ طور پر کوشش کریں یعنی تواسو بالحق بھی اور تواسو بالصبر بھی ہمارے ہم ایک بہت زیادہ رواج اس چیز کا نمازی قضاء کرنے کا اور جیسے پہلے بھی ہم نے بات کیا اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو ساری ساری عمر انہوں نے ایک یا دو یا تین چار نمازیں پڑھی ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اب ان اپنی تسیح کرتے ہیں اور پوری نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نواز یہ ہے کہ جب نمازیں ہو گئیں ان کو قضاء عمری کے نام سے اب کیا جاتا ہے پورا تو اس کے حوالے سے کچھ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ قضاء عمری کیا ہوتی ہے ہر نماز کے ساتھ اگر ٹھیک نماز پڑھتے ہیں لوگ قضاء عمری کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی نے جس نماز کو فرض کیا وقت کی پابندی کے ساتھ کوئی اگر یہ چاہے کہ ساری زندگی کا کھانا ایک وقت میں بیٹھ کے کھالوں تو ایسا امکان موجود نہیں ہے ہر ایک نے اپنے ہر روز کے اوقات میں کھانا جو ہے اس کے ٹائمنگز مقرر کر رکھے ہیں اسی کے مطابق ہر کوئی کھانا کھاتا ہے جیسے صبح اٹھے تو بھوک لگتی ہے دوپہر کے وقت تھوڑا ضرورت فیل ہوتی ہے رات کے وقت سونے سے پہلے انسان کھانا لیتا ہے اسی طرح نمازوں کے اوقات ہیں اوقات کے بغیر نمازوں کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ چلو ہی کٹھی پڑھ لیں گے بزار گئے تو بات میں جمع کر لیں گے یا قضا کر لیں گے تو اس کا دین میں کوئی تصور نہیں کہ جان بوجھ کر نمازیں قضا کی جائیں صاحب صاحب بہت بڑا علمیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ بہت زیادہ نماز کو ہلکہ لیا جاتا ہے جبکہ یہ اولین فرائز میں سے ہے کیاگر اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ بے نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعید ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے تو بنیادی طور پر جب یہ معاہدہ نہیں رہا یعنی جب نماز نہیں رہی تو معاہدہ بھی ختم ہو گیا نماز پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں رہتا نماز فرض ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اور اسی طرح فرض ہے جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو قائم کر کے دکھایا تو جیسے آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو تو اس میں صرف یعنی ایک ایک شخص کی اپنی نماز نہیں ہے بلکہ نماز کا پورا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اس طرح سے قائم کیا تھا باجمات نمازوں کو بھی اور اس سوسائیٹی میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا حتیٰ کہ منافق بھی ایسے نہیں تھے کہ جو باجمات نمازیں ادا نہ کرتے ہوں تو سب بھی باجمات نمازیں ادا کرتے تھے اس کے باوجود ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا نفاق کی وجہ سے تو یعنی نماز ترک کرنے کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں دراصل وہ اسلام کے دائرے میں رہتے نہیں ہیں اور پھر اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ نماز کے حوالے سے آج بات چیت کی بنیادی بات ہے کہ نماز جو ہے یہ مومن کا خلق ہے یہ ایسی عبادت ہے جو پانچ اوقات میں ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی habit formation بھی کی جاتی تاکہ ہر مومن کو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا خیال ہے اپنی دوپہروں میں بھی اپنے ایوننگز میں بھی سورج ڈھلتے ہوئے بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کے بغیر ہم سولے زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے سولہیت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا فرض ہے جزاک اللہ استاذہ آپ نے نماز کے مطلق ہماری بہترین رہنمائی کی ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ وہ ہماری نمازوں میں خشو خضول آنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم ایسی نمازیں پڑے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے آئندہ مجلس میں کسی اور چیز کی رہنمائی کیلئے حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہن جاگے تو سوچ بھی بدلے دل بدلے تو زندگی بدلے اے 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 ا